ہیلو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایس اول کے سیکنڈ سیمیسٹر کے جو اگزامینیشن ہے وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ایس اول کے سیکنڈ سیمیسٹر کے بیو کوم اونرز کورپوریٹ اکاؤنٹنگ کے اگزام پیٹن کے بارے میں کیا اگزام پیٹن رہنے والا ہے کس طرح کے کوشن پوچھے جائیں گے پریویس شیئر کوشن یہاں پہ آپ کو دکھائے جائیں گے اس ویڈیو کے تھرو دوستو آپ کو ڈیس سار انفرمیشن ملنے والی ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا لاسٹ اکر ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل پر فرسٹ ہم جڈ کریں تو چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ سیمیسٹر کے سلیبس کا پیڈی ایف ہے یہاں پہ آپ کو کورپریٹ اکاؤنٹنگ کے اگزامنیشن پیٹرن کو بارے میں بتایا جائے گا کہ اگزام میں کس طرح کے کوشن پوچھ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کون کون سی امپورٹنٹ یونیٹس ہیں اس کو بھی یہاں پہ بتایا جائیں گے لیکن دوستو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کوشن پیپر کو شروع کر دیتے ہیں کہ اگزام میں کس طرح کے کوشن پوچھ جائیں گے کہ اگزام کا لیول ہے کہ یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا exam pattern ہے یہاں پر آپ کو question paper بتایا گیا ہے آپ کے accounting corporate accounting کا become owner second semester کا جہاں پر دوستو آپ کو questions بتایا گیا یہاں پر دوستو آپ کو instructions دیے گیا جن میں سے آپ کو بولا گیا ہے کہ وقی نہیں دو پرسنوں کے اتر دینا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پہلے question میں A part, B part, C part یہاں پر total 3 parts دیے گئے ہیں لیکن وہی B part میں دوستو second question میں آپ کو 2 part دیے گئے ان دونوں میں سے دوستو آپ کو کوئی دو question کرنے ہی آپ کو option دیے گئے یہ دوستو آپ کے کچھ ایک question paper ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ڈیل سارے questions یہاں پر آپ کو show ہو رہے ہوں گے یہ ہے دوستو آپ کا پہلا question paper جس میں آپ کو انگلیس اور ہندی دونوں میڈوں میں آپ کو یہاں پر questions provide کیے گئے ہیں یہ ہے دوستو آپ کا پہلا آگے دوستو یہاں پر آپ کا second page ہے یہاں پر دوستو جو پہلا question paper یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے دوستو آپ کا next question سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہو سکتے ہیں آپ کو جو question paper تھوڑا لینڈی لگے کیونکہ دوستو اس میں آپ کے ہندی میڈیم اور انگلیس میڈیم دونوں convert کر کے دیے گئے ہیں تو اس لئے اس کے جو pages سے آپ کو تھوڑے زیادہ لگیں گے تو ویڈیو کو دوستو ایسی دیکھتے رہیے گا question کو پڑھتے رہیے گا ویڈیو کو post کر کے آپ چاہے تو question کو note down یا ان کو study اچھی ترسکر سکتے ہیں کہ exam میں کیا level تھا question کا کس طرح کے question پوچھے جاتے ہیں یہاں پر مانتا ہوں کہ دوستو آپ کے جو questions نے تھوڑے لینڈی پروائیڈ کیے گئے ہیں لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ exam میں کس طرح کے question پوچھے جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو دوستو شیئر کرتے رہیے گا like کا button ہٹ کر دیجئے گا اور سبس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے علاوہ دوستو آپ ہمیں social میڈیا پر کنٹر کر سکتے ہیں follow کر سکتے ہیں جس میں آپ کا انسٹا ہو گیا telegram ہو گیا ان سبھی پر دوستو آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اس question paper کا جو PDF ہے آپ کو provide کر دیا جائے گا موسیقی تو یہاں پر دوستو آپ کو question paper end ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا corporate accounting کا question paper ہے unit سے آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ کو کون کون سے important unit سے تو آپ نے دوستو یہاں پر آپ کے جو آپ کا ہر ایک unit ہے دوستو کئی نہ کئی اس کی ایک importance رہتی ہے یہاں پر آپ کا accounting force capital debentures ہے جو ایک important chapter بھی ہے unit بھی ہے اس میں آپ کا یہاں پر financial statement of a company آ جاتا ہے اور یہاں پر دوستو آپ نے question کو read کری لیا ہوگا کہ exam میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس unit سے کتنے question پوچھے گئے تھے تو یہ تھا دوستو آپ اس ویڈیو کو important units اور question paper پر اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی چینل پر دوستو اگر آپ ہمارے first time legit کر رہے ہیں تو چینل کو جوری سبسکرائب کر لیجئے گا اور bell icon کو press کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی latest ویڈیو کا جو notification ہے وہ آپ کو آتا رہے اور ہاں دوستو آپ ہمیں social media پر follow کرنا نہ بھولیں